بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیا سیاں ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ انگلیش میڈ ایزی سریز کے لیکچر فور ہے یہاں سے پریکٹیکل جو اپلیکیشن ہے اس کا ہم آغاز کریں گے اس پریکٹیکل اپلیکیشن میں کیونکہ بیسے کے لیے ہمارا مقصد جو ہمارے لوگ کے سٹوڈنٹس ہیں ان کی انگلیش رائٹنگ سکلز کو انہینس کرنا ہے تو لہٰذا ہم اس میں جو لیگل وکیبلری ہے اس کو یوز کریں گے تاکہ آپ لوگوں کی لیگل وکیبلری بھی بہتر ہو جائے اور آپ کا جو انگلیش کریمیٹیکل سٹرکچر ہے وہ بھی بہتر ہو جائے اس حوالے سے پہلے ہم ٹینسز سٹارٹ کریں گے پھر ایکٹیویز پیسے وائز ڈیکٹ انڈیکٹ کنڈیشنل سنٹینسز اور ایٹ ڈا اینڈ ہنڈرڈ گولڈن رولز آف انگلیش یہ اس پورے کورس کا سلیبس ہوگا ہنڈرڈ گولڈن رولز آف انگلیش جو کامن ایررز مسٹیکس جو آپ کو ایمن سی ایس ایس پی ایم اس لیول تک انگلیش میں بہتر رائٹنگ کے لیے مدد دیں گے دو چیزیں پہلی چیز انگلیش رائٹنگ کیا اس ٹیج پہ بہتر بنائی جا سکتی ہے بلکل انگلیش رائٹنگ کے لیے آپ صرف دو چیزیں سیکھ لیں ون اور زیرو جس نے آپ کو سیدھا ون لکھنا آگیا اور بلکل راؤنڈ زیرو لکھنا آگیا انگلیش رائٹنگ بہتر ہو جائے گی کیونکہ پوری اے بی سی انہی ون اور زیرو یا اس میں سٹیٹ لائنز ہیں یا اس میں کچھ راؤنڈ فگرز ہیں سٹیٹ جب ہم انگلیش لکھتے ہیں اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ چار لائن والی کاپی لے لیں اور چار لائن والی کاپی لے کر اس پہ کچھ عرصہ جو آپ کی یہ پریکٹس چلے گی دو یا تین مہینے آپ اس پر لکھیں آپ کی ہینڈ رائٹنگ اتنی ہی بہتر ہو جائے گی جتنی فیر اینڈ لولی کے اشتہار میں کریم لگانے سے پہلے اور کریم لگانے کے بات عجیب لگتا ہے کہ چار لائن والی کاپی پر رکھیں گے لوگ کی آگے ہیں گے لوگ کو کچھ بڑھو لوگ گندی رائٹنگ پر ہی نام رکھتے تو رائٹنگ بہتر کر لیں سارے زندگی جس کو امنے چیزوں کو اگر لے کر چلنا ہے تو ابھی دو میرے نہیں یہاں پر اگر کوئی ہمارے اوپر ہاست تو کاپی آپ یہاں پر رکھ کے جائے کریں آپ گھر لے کر ہی نہ جائے کریں یہی پر پریکٹس کریں تاکہ آپ کی رائٹنگ سیکھو جائے پہلی چیز دوسری چیز ٹنس وہی پرانی باتیں ہیں چار سے پانچ اصول ہیں جو آپ کو آتے ہیں آج میں پڑھاؤں گا نہیں صرف دہراؤں گا کیونکہ آپ کو یہ ساری چیزیں آتی ہیں پھر کرنا کیا ہے اگر صرف میرے پڑھانے سے بات ختم ہو جائے تو اس طرح تو سیکڑوں ہزاروں بہترین قسم کے لیکچر آل ایڈی یوٹیوب پر اپلوڈڈ ہے کتابوں کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں پھر بھی ہمیں انگریزی کیوں نہیں آ رہی ہم پریکٹس نہیں کرتے ہمارا جو اب اصل مقصد ہوگا وہ پریکٹس ہے اٹ لیسٹ تیس سنٹینسز ڈیلی اردو اور انگلیش کے ہر ہر ٹنس کے آپ بنا کر لائیں گے سبجیکٹ الگ ہوگا ابجیکٹ الگ ہوگا ورب الگ ہوگا یہ نہیں ہوگا ہی پلیز ہی ڈیز نارٹ پلی شی پلی دے پلی یہ نہیں ہوگا اور اگر آپ واقعی انگلیش چکھنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اردو خود سے سوچیں اردو کا فکرہ بنانا سیکھیں وہ بنائیں اور پھر اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کریں اگر آپ اس طرح کریں گے اور پھر جب اس کو چیک کروائیں گے غلطیاں نکلیں گی یہ آپ کا انگلیش سیکھنے کا آسان اور بہترین طریقہ صرف بارہ دن ہے ہمارے بارہ دن میں اگر آپ تھری سکسٹی سنٹینسز اس طرح کے بنائیں کہ اس میں تھری سکسٹی وربز یوز کریں آپ اس کے اندر آپ تھری سکسٹی نئے سبجیکٹ یوز کریں اس کے اندر آپ تھری سکسٹی نئے اوبجیکٹ یوز کریں اور ساتھ منشن کر کے لائیں آپ ہر فکرہ آدھے صفحے پہ ہونا چاہیے اس میں منشن کریں کہ یہ میرا ناؤن ہے یہ سبجیکٹ ہے یہ اوبجیکٹ ہے یہ اڈورب ہے یہ ورب ہے یہ اڈجیکٹیو ہے منشن کر کے لائیں ساتھ یہ بارہ دن آپ کی جو انگلیش ہے اس کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیں گے لیکن کسی کتاب سے کاپی پیسٹ کر کے آئیں گے کبھی بھی سمجھ نہیں آئیں گے اور سر فکرہ والے کیا کہتے ہیں داغ نہیں تو سیکھنا نہیں غلط نہیں ہوگا تو چیز صحیح کیسے ہوگی غلط کریں گے تو ٹھیک ہوگی پر خود سے کریں گے اور اگر کل کوئی خود سے نہ کر کے آیا تو پھر آج تو میں نے خیر چھوڑ دیا کل سے اگر کوئی خود سے نہ کر کے آیا تو پھر میں اس سے کسی اور طریقے سے کر رہوں گا تیس سنٹینسز جس بندے نے کلاس میں بیٹھنا ہے چاہے وہ جس کلاس کا مرضی ہے اگر اس کلاس میں بیٹھنا ہے تو سب کے لئے سیم پرنسپل ہے تیس سنٹینسز کی اردو اور اس کی انگلیش جس طرح کلم نے پڑا تھا مجیسٹریٹ کی پاور ٹو ریجیکٹ دا شورٹی سیکیورٹی اگر انسفیشنٹ ہو اگر آپ کا سنٹینس ریزنیبل نہیں ہے تو اس کو میں کیا کروں گا کٹ کروں گا اور اس وقت تک چھٹی نہیں ہوگی جب تک آپ وہ تیس فکریں صحیح سے مجھے لکھ کر دے کر نہیں جائیں گے صرف بارہ دن اور انگلیش آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کس حد تک امپروف ہو جائے گی اب بات ہے کہ ورب کے لئے کہاں سے مدد لیں میں آج آپ کو ون تھوزن ورب ابھی بھیج دیتا ہوں اسی کے اندر سے آپ ایک سیکنس سٹارٹ کریں جو پہلے تیس لفظ وہاں پہ آ رہے ہیں انہی کو آپ ورب کو اٹھائیں اور انہی کو آپ سنٹینسز میں کیا کریں استعمال کریں کہیں پہ ہی ہو کہیں پہ شی ہو کہیں پہ پاکستان ہو کہیں پہ آپ ورب کو اینڈ کے ساتھ استعمال کریں کہیں پہ اس کو نون کو اور کے ساتھ استعمال کریں تاکہ آپ یہاں جب تک یہ چیز گرم نہیں ہوگی تب تک اس کی کیپیبلیٹی اور کیپیسٹری نہیں بڑھے گی جب آپ کر رہے ہوں گے اور آپ کو چیز سمجھ نہیں آئے گی اکثر دیکھیں دیماغ گرم ہو جاتا ہے انفیکٹ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ کے دماغ کی جو کیپیبلیٹی ہے وہ اس وقت انہائس ہوتی ہے کیونکہ تب یہ جو کافیر سے آپ کے سارے جو سینسز وہ سوئے ہوئے وہ آپ جاگ رہتے ہیں اور وہ سٹیمولیٹ ہوتے ہیں کہ بھائی کچھ محنت کرو تاکہ کیپیبلیٹی بڑھے جب تک وہ سٹیج نہیں آئے گی انگلش نہیں آئے گی یہاں پہ میرے پڑھانے کی بات آج پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس ہے پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس ہے سٹیل بہت سے لوگ جب اس کو غلط لکھتے ہیں اور بہت ہی کومن سینٹنس ہے اس میں بیسک غلطیاں جوتی ہیں میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو ہر بندہ کرتا ہے اور میں اس غلطی کو کہتا ہوں کہ انگلش ہو والی غلطی کیونکہ وہ ہونی چاہیے ہی کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو اسیپٹیبل ہوتی ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہوتی کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو ہونی چاہیے ہی نہیں وہ غلطی نہیں ہونی چاہیے اس کو اردو میں کہتے ہیں فیل اس کے بعد حال اور پھر مطلق فیل حال مطلق حال یعنی کہ پریزنٹ موجودہ زمانہ موجودہ زمانہ میں کسی کام کا ہونا پایا جائے اور ہونے کو اگر آپ ڈیفائن کریں تو مطلق میں بسکلی کسی کام کا کیا پایا جائے معمول یا اس کی عادت کا پایا جائے ایک روٹین شو کرے جو روٹین کیسے اگر میں کہوں میں نے کھانا کھایا تو ایک بار کھایا میں کھانا کھاؤں گا تو ایک بار اور اگر میں کھانا کھاتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میری کیا ہے عادت ہے معمول ہے تو اردو میں اگر اس کی نشانی کی بات کریں اردو فکرے کے آخر میں جہاں پہ کیا ہے تا ہے تی ہے تے ہے تا ہوں تا ہے تی ہے تے ہے تا ہوں جس فکرے کے آخر میں آئے گا وہ کیا ہوگا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس اب بات ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن کیسے ہو اردو سے انگلیش کے اندر بیسک پرنسپل میں نے آپ کو بتایا تھا اور وہ کیا تھا کہ انگلیش میں جو ہمارا سیکونس ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے کیا آئے گا سبجیکٹ پھر ورب اور پھر کیا آئے گا اوبجیکٹ آئے گا سبجیکٹ ورب اور اوبجیکٹ اردو میں میں نے آپ کو ترتیب بتائی تھی اردو میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے کیا آتا ہے سبجیکٹ پھر کیا آتا ہے اوبجیکٹ اور پھر کیا آتا ہے ورب یعنی کہ جب بھی ہم ٹرانسلیشن کریں گے ورب اور اوبجیکٹ اردو سے انگلیش میں ٹرانس لیٹ ہوتے وقت اپنی جگہ کو کیا کر لیں گے تبدیل کر لیں گے اس میں جو غلطی ہے کامر اور جو سمجھنے کی صرف ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو فرسٹ لیکچر میں ہم نے سبجیکٹ کے ساتھ کیا کیا تھا سبجیکٹ کے کتنے گروپ بنائے تھے دو ہم نے اپنی آسانی کے لیے کیا ہوا ہے کہ یہ سبجیکٹ کا ایک ہمارا فرسٹ گروپ ہے اور ایک سبجیکٹ کا ہمارا کون سا گروپ ہے سیکنڈ گروپ ہے اور ہم نے کہا تا فرسٹ گروپ میں سارے کون سے آتے ہیں سنگولر کون کون آتا ہے ہی شی اٹ یا کوئی بھی نام یہ سارے کس میں آتے ہیں جناب فرسٹ گروپ اور باقی جو پلورل ہیں دے وی اور یوں ہمیشہ آتے ہی کہاں پہ ہے یوں ہمیشہ کس میں آتا گروپ ٹو میں آتا ہے اس کے علاوہ جو سبجیکٹ پلورل ہے وہ سارے کے سارے گروپ ٹو یہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو جو سب سے بڑی غلط ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار وہ یہ ہے آئی کس گروپ پہ آتا ہے آئی کے لیے میں نے بتایا تھا پریزنٹ کنٹینیوز ٹینس صرف ایک ٹینس جس میں وہ ایم کے ساتھ الگ ہے اور پاسٹ کنٹینیوز میں وہ سنگولر گروپ میں ہے اور باقی تمام کے تمام ٹینس میں آئی گروپ ٹو یعنی کے پلورل کے ساتھ آئے گا سب سے بڑی غلطی یہ ہی ہوتی جب آپ آئی کو گروپ ون کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں یہاں پہ فرق صرف یہی ہے کہ آئی بھی کس میں ہے گروپ ٹو میں ہم نے گروپ ون اور گروپ ٹو کو الگ کیا ہی کیوں ہے کیونکہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گی فارم آفدہ ورپ اگر ہمارا سبجیکٹ گروپ ون سے ہے تو جو ہماری فرسٹ فارم ہوگی پلس اس کے ساتھ ایس یا ایس کا کیا ہوگا اضافہ اور اگر گروپ ٹو سے ہے تو اس میں خالی کیا ہے فرسٹ فارم ہوگی تو اس میں گدھوں والی غلطی نمبر ایک آئی پلیز کرکٹ اکثر لکھا ہوتا ہے آئی سنگولر بن جاتا ہے آئی اس ٹینس کے لیے گروپ ٹو میں ہے گروپ ٹو میں فرسٹ فارم آفدہ کے ساتھ کوئی ایس یا ایس کے استعمال نہیں ہوگا آئی کے ساتھ یو کے ساتھ کبھی بھی ایس اور ایس کے استعمال نہیں ہوگا دے کے ساتھ وہی کے ساتھ ایس اور ایس کا استعمال نہیں ہوگا اور ہمارا جو ابجیکٹ ہے اس کے لیے ہمیشہ کہتے ہیں ایز اٹ ایز ایز اٹ ایز جیسا ہے ویسے کا ویسے اگر آئی ہے ای کے ساتھ کیا ہوگا ایٹ فوڈ ہوگا ایس اور ایس کا اضافہ نہیں ہوگا اگر شی ہے تو شی کیا ہوگا ایٹس فوڈ ہو جائے گا اس کے ساتھ ایس اور ایس کا کیا ہو جائے گا اضافہ ہو جائے گا ای کے ساتھ کیونکہ وہ گروپ ٹو کے اندر ہے گروپ ٹو کے جتنے بھی سبجیکٹ جو پلورل ہیں یو اور آئی کو ملا کر ان کی ٹرانسلیشن کرتے وقت صرف اور صرف ورب کی فسٹ فارم ہوگی کوئی ایس یا ای ایس کا اضافہ اس کے اندر نہیں کیا جائے گا آن دا ایدر سائٹ جو ہمارا سنگولر سبجیکٹ ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوگا فسٹ فارم آف دا ورب اس کے ساتھ ایس اور ایس کا اضافہ کیا جائے گا اس میں جو دوسری انتہائی بڑی غلطی وہ اس کو نیگٹیو بناتے وقت کرتے ہیں اور وہ نیگٹیو بناتے وقت کون سی ایسی غلطی ہے جو موسٹ ریپیٹڈ مسٹیک ہے پریزنٹ ٹینس کی موسٹ ریپیٹڈ مسٹیک جب ہم اس کو کیا بنائیں گے نیگٹیو جب ہم اس کو نیگٹیو بناتے ہیں تو سٹرکچر سب سے پہلا کیا تھا سبجیکٹ اس کے بعد کیا تھا ورب اور لاسٹ پہ کیا تھا سبجیکٹ ہمارے کیا کیا تھے کس گروپ میں ہیں گروپ ون اور گروپ ٹو کے گروپ ون کے ساتھ ڈاز نوٹ اور گروپ ٹو کے ساتھ کیا لگے گا ڈو نوٹ نیگٹیو بناتے ہوئے کبھی بھی سیم فارم آف دا ورب ایک سنٹنس میں دو بار استعمال نہیں ہوتی ڈو کے ساتھ ہم نے ای ایس کا استعمال کر کے اس کو کیا بنا دیا ڈاز ڈو کے ساتھ کیا کیا ای ایس لگا دیا اب اس سنٹنس میں دوبارہ ای ایس کسی ورب کے ساتھ نہیں لگائیں گے مطلب کیا ہوگا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پہ اب جب نیگٹیو کی بات کریں گے کیونکہ یہاں پہ ڈاز آلڈی آ چکا ہے only first farm only first farm اس کے ساتھ لگا ہوا اس ای ایس کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا یہ مین غلطی ہے کہ جب آپ شی کو کرتے ہیں تو لکھتے ہیں شی ڈاز نوٹ ایٹس فوڈ جب ڈاز ای ایس آ گیا تو پھر ایٹس کا اس کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا یہ ایک کومن مسٹیک ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں تو اب اس میں کیا ہو جائے گا اگر آئی ہے تو آئی کے ساتھ کیا ہو جائے گا آئی ڈو نوٹ ایٹ فوڈ اور اگر شی ہے تو شی کے ساتھ جب ڈاز نوٹ لگا تو یہ ایس کیا ہو جائے گا ختم شی ڈاز نوٹ ایٹ فوڈ یہ کومن مسٹیک اب اس سے ایک اور اگلی مسٹیک بتاتا ہوں یہ آپ اپنی کاپیاں دیکھیں گے اور اگر آپ اپنے پرانی رائٹنگز پڑھیں گے تو اس میں یہ بہت زیادہ مسٹیک آپ کو ملے گی ایک اور اس سے بڑھ کے بڑی مسٹیک جو انتہائی کامن ہے اس کو انٹیروگیٹیو بناتے ہوئے دو غلطیاں لوگ کرتے ہیں اور وہ دو غلطیاں کون سی ہیں سٹرکچر پھر وہی ہے سبجیکٹ ہے اس کے بعد کیا ہے ورب ہے اور آخر پہ کیا ہے اوبجیکٹ سبجیکٹ کس کا ہے گروپ ون کا یا گروپ کس کا ہے گروپ گروپ ون کا ہے تو یہاں پر کیا لگ جائے گا دس اور اگر گروپ ٹو کا ہے تو شروع میں کیا لگ جائے گا دو اور اس میں جو دوسری بڑی غلطی ہے وہ آپ سنٹنس کیس کی غلطی کرتے ہیں میکسیمم لوگ غلط کرتے ہیں سنٹنس کیس کیا ہے سنٹنس کیس یہ کہتا ہے کہ یا تو صرف پراپر نوم اس کا پہلا الفیبیٹ کیپیٹل میں آئے گا جو کومن ڈاؤنز ہیں ان کا پہلا الفیبیٹ کیپیٹل میں نہیں آئے گا یہاں پہ ہم نے آئی ایک بات کلیر کر لیں میں ویسے بڑا ہران ہوا جب میں نے کچھ بچوں کو یہ آئی لکھتے ہوئے دیکھا آئی جس کا مطلب میں ہے وہ انگلیش میں کبھی سمال لکھا جاتا ہی نہیں وہ ہوتا ہی کیپیٹل ہے شی سنٹنس کے سٹارٹ میں تھا تو اس کیا آئے گا سنٹنس کیس میں کیپیٹل میں لیکن جب ہم یہاں پہ آئے تو یہ ڈاز کے ساتھ شی میں جب ہم گئے تو اس کیا ہو جائے گا رننگ میں کومن مسٹیک ہے کہ ڈاز کے بعد جو آپ پرو نوم لگاتے ہیں اس پرو نوم کو یا نوم کو جنرلی کیپیٹل لیٹر میں لکھ دیا جاتا ہے جو کہ انتہائی غلط ہے کیونکہ سنٹنس کیس میں اگر یہ پروپر نوم نہیں ہے تو پروپر نوم نہ ہونے کی ویسے کبھی بھی اس کا ایس کیپیٹل میں نہیں آئے گا دس شی آگے وہی کیا ہے ایٹ اس کو پھر آپ اکثر ایٹ سے لکھتے ہیں جب دس آگیا تو یہ ایٹ ہی رہے گا اور فوڈ کے بعد یہ پورا سنٹنس انتہائی غلط تصور ہوگا اگر آپ کوشن مارک نہ لگائیں اور کومن پریکٹس ہے کہ کوشن مارک لگایا جاتا ہی نہیں ہے اور اگر آپ کسی بھی امتحان انگلیش کے امتحان میں کسی بھی انگلیش کے انٹیروگیٹف سنٹنس کے ساتھ آپ اگر آپ کوشن مارک نہیں لگائیں گے تو وہ کیا تصور ہوگا پورے کا پورا غلط تصور ہوگا اب آتاکہ یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں اب ضرورت کس چیز کی ہے آپ لکھ کے آئیں پھر آپ کر کے آئیں گے اس میں غلطیاں پھر یہاں پہ ہوگی چھوٹی سی سٹک جس ہاتھ سے آپ غلطی کریں گے اس پر ہم کیا کریں گے پیار سے وہ ماریں گے دو تین بار اور پھر آپ کو آئی کے ساتھ وہ بات میں جب آپ لکھنے لگیں گے تو پھر آپ کو آئی یاد بھی آئے گا کہ اب دوبارہ وہ غلطیاں آپ نے نہیں کرنے لیکن in the long run صرف دس دنوں میں آپ کی انگلیش کیا ہو جائے گی بہتر ہو جائے گی یہ غلطیاں آپ میں سے almost ہر بندہ unintentionally کرتا ہے کیونکہ کبھی کسی نے point out کی ہی نہیں اگر پڑھائی ہے تو لکھنے کی practice سے اس کو ام نے درست نہیں کیا ایک چیز اس کے اندر رہ گئی اور وہ کیا رہ گئی ہے وہ negative اور interrogative sentence رہ گئے اب جو negative اور interrogative sentence ہے اس میں ایک چیز ذہن میں رکھ لیں ایک چھوٹی چیز میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں اگر ہم بات کریں تو بیسک سٹرکچر وہ ہی ہے کیا ہے سبجیکٹ ورب اور ابجیکٹ مجھے ایک بات بتائیں ایک چھوٹا سا فرمولہ بتا دیتا ہوں ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا جب بھی ہم negative اور اپجیکٹ اس کو بنائیں گے interrogative بنائیں گے تو ہمارا helping verb single ہوگا یا compound ہوگا not بھی لگے گا does بھی لگے گا دونوں چیزیں لگیں گی نا تو جب بھی آپ negative اور interrogative کوئی بھی sentence بنائیں گے تو اس کے اندر ہمارا helping verb ہمیشہ کیا ہوگا compound ہوگا جو دو الفاظ سے مل کے بنا ہوگا جب بھی compound helping verb اور اس کا ایک حصہ سبجیکٹ سے پہلے چلا جائے گا اور not ہمیشہ سبجیکٹ کے بات لگے گا یہ بات یاد رکھ لیں یہ again وہی common mistake جو maximum لوگ کرتے ہیں اور یہ سب کے سب تنسز کا یہی حصول ہے مطلب یہ ہے اگر ہم اس کو negative interrogative بنانا چاہتے ہیں شروع میں کیا آگیا does does کے بعد کیا آئے گا she اور پھر کیا آئے گا not does she not eat food اور اس کے بعد question mark تو جتنے ٹینسز ہیں مارہ کے مارہ ٹینسز ہیں اس کے جب negative interrogative بناتے ہیں تو جو ہمارا helping verb بھی اس کو negative interrogative بنا رہا ہے اس کو break کر کے not ہمیشہ سبجیکٹ کے کیا لگے گا بات اس کو اکثر لوگ does not she eat food تو غلط ہو گیا does she not eat food eats کیا تو بھی کیا ہو گیا غلط ہو گیا interrogative mark نہیں لگایا تو پھر بھی کیا ہے غلط s بڑا لکھا تو بھی غلط does کا d چھوٹا لکھا تو بھی غلط not کو کسی اور place پر لکھا تو بھی غلط جب آپ کل کوئی بھی ایسا فکرہ بنا کریں گے جس میں ان میں سے کوئی بھی غلط ہی ہوگی تو پورا فکرہ کیا ہوگا غلط اگر simple فکرے کے آخر پہ آپ full stop نہیں لگائیں گے تو فکرہ پورے کا پورا غلط اگر آپ proper noun کا پہلا alphabet بڑا نہیں لکھیں گے تو غلط proper noun کیا ہے کسی خاص چیز جگہ یا انسان کا نام شہروں کے نام proper مذاہب کے نام proper noun انسانوں کے نام proper noun ان کا ہمیشہ کیا ہوگا پہلا alphabet capital common noun کا کبھی بھی آپ کا alphabet capital نہیں آتا جب تک وہ sentence case میں sentence کے start میں نہ لکھا جائے اگر وہ common noun ہے لیکن کیونکہ sentence کے start میں ہے تو پھر sentence structure sentence یہ case کہتا ہے کہ جو بھی لفظ sentence کے start میں ہوگا اس کا پہلا alphabet کیا ہوگا capital ان میں سے جو بھی غلطی کریں گے پورے کا پورا فکرہ کیا ہوگا غلط آپ کے ساتھ one thousand verb میں ابھی شیئر کر دیتا ہوں ان one thousand verb کی شیئرنگ کے بعد آپ نے کل تیس پہلے verb ان کے مطابق آپ نے تیس سنٹنس بنا کے لانے ہے جس میں سے جو سات سے آٹھ سنٹنس ہوں گے وہ آپ کے سمپل ہوں گے سات سے آٹھ negative ہوں گے سات سے آٹھ interrogative ہوں گے اور سات سے آٹھ interrogative چاروں قسم کے سنٹنس ہوں گے اور کوئی subject verb repeat نہیں ہوگا ہمیشہ وہ میں کھاتا جاتا سوتا پیتا ہرگز نہیں ہوگا کوشش کریں اپنی معمولات کو پہلے دن اس کو آپ لے کر آئیں اس سنٹنس کے اندر میں صبح نو بجے جاگتا ہوں یہ نو بجے چھوٹے منحوس جاگتے ہیں بارہ بجے وڈی وڈی نحوستے جاگتی ہیں اور اچھے بچے صبح چھے بجے جاگتے ہیں پانچ بجے جاگتے ہیں جو اچھے بچے ہیں وہ صبح پانچ چھے بجے جاگتے ہیں اور باقی چھوٹی نحوستے اور بڈی نحوستے اب آپ دیکھ لیں کہ آپ چھوٹی نحوستے ہیں یا بڈی نحوستے ہیں یا آپ اچھے بچے ہیں اس کے بعد میں صبح کی سیر کے لیے جاتا ہوں پرانے زمانے میں ہوتا تھا اس کے بعد میں موبائل پہ سب سے پہلے وٹس اپ کے میسیجز دیکھتا ہوں اور باقی لوگوں کے سٹیٹس چیک کرتا ہوتا ہوں رات کو سوتے وقت لازمی طور پر موبائل کی بیٹری چارجنگ کے لیے لگاتا ہوں میں موبائل تکیہ کے نیچے رکھ کر سوتا ہوں تا ہوں ابھی تک تا ہوں چل رہا تھا تو اس طرح کے فکریں جو آپ کے معمولات کے متعلق ہوں ان کو لائیں گے آپ کی spoken انگلیش کے لیے آپ کے پاس vocabulary آئے گی انگلیش کیوں نہیں بول سکتے یہی مسئلہ ہے کہ vocabulary نہیں ہے sentence structure نہیں ہے تو گسے پٹے فکروں پر مت جائیں کتابوں پر مت جائیں یہاں پر زور دے کر فکریں اردو کے مشکل بنیں گے لیکن جب اردو کے فکریں بنا کر اس کو translate کریں گے دس بارہ دنوں میں آپ کو فرق نظر آ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ نہ کر سکے پھر کل زبردستی ہم یہاں پر آپ سے یہ چیز کروائیں گے یہاں تو کوئی چیز ہے پوچھنی تو پوچھ لیں